عمران خان سیاسی غلطیاں کرتے جا رہے ہیں غلطیاں بھی ایسی جو ان کے اور ان کی پارٹی کے اپنے نقصان میں ہیں دوسروں سے روٹ کر بیٹھ جانا نہ تو نیچی زندگی میں کسی لحاظ سے پسندیدہ عمل ہے نہ ہی سیاست میں اس کی کوئی گنجائش ہے مخالف کسی بھی وجہ سے آپ کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ مخالفوں سے تو کبھی ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا چاہے کتنا ہی اہم قومی مسئلہ ہو اداروں کے ساتھ مشاورت نہیں کروں گا یہ نہیں بلکہ اگر اداروں یا اداروں کے سربراہوں کی کوئی بات یا عمل اچھا نہ لگے تو ان سے بھی وادسیت بند اور فون بلاغ ہر مرز کا علاج احتجاج جلسے جلوس اور دھرنے نہیں ہو سکتے احتجاج تو سب سے آخری اقدام ہوتا ہے لیکن خان صاحب کے لیے پہلا قدم جو فیصلہ خود کر لیں اس پر کسی دوسری رائے کی گنجائش نہیں اور خان صاحب کی اس عادت سے ان کے اپنے راہنماں بھی ناخوش ہیں لیکن کسی میں ان کے سامنے بولنے یا اعتراض کرنے کی جرت نہیں قریبی ساتھیوں سے آف تر ریکارڈ بات کریں تو تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ عثمان بزدار کو پنجاب کا وزیرعالہ لگانا تحریک انصاف کے لیے پہلے دن سے نقصان دے تھا لیکن خان صاحب اس بارے میں کوئی دوسری بات سننے کو بھی تیار نہ تھے کسی ایک عاد پارٹی راہنماں کو چھوڑ کر کسی سے پوچھ لیں سب کہیں گے کہ خان صاحب کو فوج اور اس کے سربراہ کے متعلق امریکی سازش کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی یہ بھی کہ فوج کو نیوٹرل اور نیوٹرل کو جانور کہنا سب غلط ہے لیکن خان صاحب نے جو کہنا ہے وہ کہیں گے انہوں نے اپنے قتل کی سازش کی بھی بات کی لیکن کسی دوسرے کو نہیں معلوم کہ سازش کیا ہے جب عدم اعتماد کی تحریک ان کے خلاف منظور ہوئی اور ان کی حکومت ختم ہوئی تو خان صاحب کا فیصلہ آ گیا کہ سب قومی اسمبلی سے استیفہ دے دیں بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے عراقین کا کہنا تھا کہ اس کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا لیکن بس فیصلہ کر دیا اور اب کہتے ہیں کہ راجہ ریاض جو تحریک انصاف کے منحرف رکن ہیں انہیں اپوزیشن لیڈر بنا کر حکومتی اتحادی اپنی مرضی کا چیئرمن نیب لگا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ارکان کی تائیناتی بھی کر رہے ہیں یہ اعتراض تو درست ہے کہ راجہ ریاض تو نون لیگ کے ٹکٹ پر ہی آئندہ الیکشن لڑیں گے لیکن کیا یہ درست نہیں کہ اگر قومی اسمبلی سے استیفہ نہ دیتے تو خان صاحب خود اپوزیشن لیڈر ہوتے اب تو جب بھی الیکشن کا فیصلہ ہوگا تو عبوری وزیر آزم کا چناؤ بھی نون لیگ ہی کرے گی کیونکہ وزیر آزم بھی نون لیگ کا اور اپوزیشن لیڈر بھی نون لیگ کا یہ میدان تو خان صاحب نے خود ہی اپنے مخالفین کے لیے کھلا چھوڑا جب فیصلہ کیا کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے تو کسی پارٹی رہنماں کو نہیں معلوم تھا کہ مارچ کی تاریخ کیا ہوگی خان صاحب نے بتا دیا تو شکریہ ورنہ ان کے فیصلے پر سب کو راضی ہی ہونا تھا تحریک انصاف کے ایک اہم رہنماں جو خان صاحب کے دفاع میں آگے آگے نظر آتے ہیں مجھے اعتماد میں لے کر کہنے لگے کہ خان صاحب سے اختلاف کر کے تحریک انصاف سے بھی الیکشن نہیں لڑا جا سکتا ایک مہینہ اسلام آباد مارچ کے لیے مہم چلائی شہر شہر جلسے اور ریلیاں کی لیکن پھر اچانک ہی مارچ کو آدھے راستے میں چھوڑ کر پشاور واپس چلے گئے سارے رہنماں حقہ بقہ رہ گئے اور یہی حالت تحریک انصاف کے سپورٹرز کی تھی پارٹی میں کسی سے پوچھیں شاید ہی کسی کو اصل وجہ معلوم ہو ماں سوائے اس بیان کے جو خان صاحب نے خود دیا آدھے رستے مارچ ختم کیا تو ساتھ ہی نئے مارچ کا اندیا دے دیا اور کہا کہ اگر حکومت ان کے مطالبات نہ مانے تو چھے دن بعد ایک اور مارچ کی تاریخ دیں گے ایک خوشاہند لچک خان صاحب میں یہ ضرور آئی کہ انہوں نے مذاکرات کی بھی بات کر دی لیکن ان کے آس پاس کھڑے پارٹی رہنما آف دے ریکارڈ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ایک مارچ کو آدھے راستے میں چھوڑ کر دوسرے مارچ کا اعلان کرنا کیسی سیاست ہے پشاور میں حالیہ ایک پریس کانفرنس میں صحافی کی طرف سے تلخ سوال کیے جانے پر چڑ گئے اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے نہ جانے وہ عمران خان کہاں ہے جو اپنے خلاف تنقید ہس کر برداشت کر لیا کرتے تھے وہ اب روٹے سے رہتے ہیں اور جس کی بات کو پسند نہ کریں تو اس کا فون بلوک کر دیتے ہیں خان صاحب کو اپنے رویے اور فیصلوں پر غور کرنا چاہیے آج بھی اگر وہ اسمان بزدار کو اپنی بہترین چوائس قرار دیتے ہیں تو پھر فکر کی بات ہے فکر اس لیے کہ خان صاحب پاکستان کی ایک بڑی سیاسی پارٹی کے رہنما ہیں اور اگر دوبارہ الیکشن جیت کر حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر بہتری کی کیا امید کی جا سکتی ہے موسیقی